نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچھویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور دو جولائی دوہزار چوبیس کا کرنڈ افیر لے کر آگئے ہیں کرنڈ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنڈ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ ٹیک کے قویز کی ریسنٹلی ویچ یوٹی ہیز بکم دا فرسٹ ایڈمنسٹریٹیو یونٹ تو اچھیو فل فنکشنل لٹریسی انڈر دا اولاس نو بھارت شاکشرتہ کارکرم تو حال ہی میں کین سرکار کین ساسٹ پردیش اولاس نو بھارت شاکشرتہ کارکرم کے تحت پونڈ کاریاتمک ساکشرتہ حاصل کرنے والا پہلا پرساسنے کی کائی بن گیا ہے تو آپ سبھی نے آنسر لڈاک دیا تھا اور لڈاک ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے تو پین پرنٹر پرسکار سے کسے سمبانت کیا گیا تو یہ سمبانت کیا گیا ہے ارندھتی روئے کو کس کو ارندھتی روئے تو فورتھ آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا یہ بکر پرائز وینر ہے ارندھتی روئے ان کو دوہزار چوبیس کا پین پرنٹر لٹریسی پرائز ان کو ان کے رائٹنگ اسکھیل کے لیے ان کو پرابت ہوا ہے دھیان رکھے گا گورنر آف ڈلی کے دوارہ ان کے اوپر ان کے اوپر ان کے اوپر ایکٹیوٹی پر انوالو ہونے کی وجہ سے ان کو دوشی پایا گیا اور ان کے اوپر کاریواہی چل رہی ہے اور ابھی ریسنٹلی میں ان کو یوکے کے دوارہ یہ پین پرنٹر آوارڈ دوہزار نو میں جو اسٹیبلیس ہوا تھا اس سے ان کو سمبانت کیا گیا ہے اب آوارڈ وازی ریلیٹڈ کند کی بات کریں تو پہلا کند پڑھ لیا دوسرا ورلڈ کرافٹ کانسل کے دوارہ ورلڈ کرافٹ سٹی شری نگر کو یہاں پر اوارڈ کیا گیا ہے گورو پانڈے جن کو جوا پرسکار ہندی پورٹری کے لیے ساہتی یوا پرسکار ہندی پورٹری کے لیے ملا ہے اور صدھلنگا پتنہ سٹی ان کو گڑلے پاہلی کیری اوارڈ دوہزار چوبیس سے سممانت کیا گیا اور نیمہنس کی ڈائریکٹر ہے جن کو جن کا نام پرتیمہ مورتی ہے ان کو نیلسن منڈیلا ہیلتھ پروٹیکشن اوارڈ دوہزار چوبیس سے سممانت کیا گیا اور رادھیکہ سنگ جن کو یونائٹر نیشن ملٹری جنڈر ایڈوکیٹ آف دا ایئر اوارڈ دوہزار تیس سممانت کیا گیا اور زیری ایرپن بیک جن کو انٹرنیشنل بکر پرائیز دوہزار چوبیس ملا ہے اور سرنیواز آل کرکرنی ان کو شو پرائیز سے سممانت کیا گیا بھارتی اور جن کے ہیں اور شو پرائیز امریکہ کا یہ اوارڈ ہے آگلا کوشن ریسنٹلی ہو ہیز بین ایلیکٹڈ ایس دا نیو پریسیڈنٹ آف دا یوروپین کاؤنسل آف دا یوروپین یونین تو حال ہی میں یوروپین سنگ کی یوروپی پریشت کے نئے ادھکش کے روپ میں کسے چھنا گیا تو آنسر ہے یہ انٹونیو کوسٹا کو چھنا گیا تو سیکنڈ آفشن یہاں پر صحیح ہے یہ پرتگال کے فارمر پرائیم منسٹر بھی رہے ہیں جن کو یوروپین کاؤنسل میں جو یوروپین یونین کی یوروپین کاؤنسل میں پریسیڈنٹ کے روپ میں ایلیکٹ کیا گیا ہے یہ چارلز مایکل کی جگہ لیں گے ٹھیک آگے بات کریں اگلا کوشن اس سے پہلے اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا اوم بیلا جو کی بھارتی بھارتیہ لوگ سبح ہے انڈین انڈین پارلیمنٹ میں یہ ایٹین پارلیمنٹ میں سپیکر کے روپ میں سیلیکٹ ہوئے سیکنڈ ٹائم اور بھارتوہاری مہتاب جن کو لوگ سبح ہمیں سیون ٹائم چن کر بھیجا گیا عجید ڈوال پرائم نیسٹر نریند مودی جی کے دوارا ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تیسری بار نیوکت کیا گیا اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں فارمر پرائم نیسٹر فیلیمن یانگ جو کی کیمرون کے تھے فارمر پرائم نیسٹر ان کو نیا پریسیڈنٹ نیوکت کیا گیا سیک سبح خالید جن کو نیا کراؤن پرنس قویت کانیوکت کیا گیا ہے اور کمل کشور سین کو یہاں پر جو ایڈیسنل چارج ڈی جی کے روپ میں ایمپلوئیز اسٹیٹ انسورنس کمیشن میں پرابت ہوا ہے اگر آپ کو ایبو پرچیز کرنا چھاتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ایبو پرچیز کر سکتے ہیں اگلا کوشن recently which country has announced plan to implement the world first carbon tax on live stock emission started in 2030 تو حال ہی میں کس دیس نے 2030 پسودھن سرجن پر دنیا کا پہلا carbon tax لاغو کرنے کی گوشنا کی ہے تو یہ ڈینمارک نے کی ہے ڈینمارک یوروپین ایک country ہے جس کے دورہ پہلا carbon tax لاغو کیا گیا اپنے ہاں پر یوجنا بنائی گئی ہے اور یہ 2030 سے لاغو کرنے والا ہے تو carbon emission کو کم کرنے کے لیے دنیا try کر رہی ہے جس کے لیے الگ الگ steps اٹھائے جا رہے ہیں بھارت بھی 2070 تک carbon free carbon emission free بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی میں ڈینمارک ورلڈ کا پہلا emission پہلا emission carbon emission tax لاغانے والا country بن جائے گا 2030 سے پہلی بار جو green house gas اُتھ سرجت کرتے ہیں کاؤ کے کاؤ کا پورا ایک فارم ہو گیا اب ٹگ کے فارم ہو گئے شیپس کے فارم ہو گئے ان سے اب یہ tax کے روپ میں carbon emission tax ایکس کے روپ میں وصولے گا 2030 سے اب ڈینمارک کی بات کریں تو Copenhagen یہاں کی capital ہے مونار کے ہاں کے فیڈرک ایکس ہے اور پرائیم منسٹر میٹے فریڈکشن ہے اگلا کوششن which organization recently released the migration and development brief report تو حال ہی میں کس سنگٹھن نے پرواشن اور وکاس سنچپت report جاری کی ہے تو ابھی recently میں پرواشن مطلب migration and development brief report کو جاری کیا ورلڈ بینک نے تو پہلا option یہاں پر صحیح ہے دنیا میں کس دیش سے کتنے لوگ جاتے ہیں دیش چھوڑ کر کس کاری کیلئے جاتے ہیں اور کس دیش میں کتنے لوگ آتے ہیں اس کی پوری ایک report جاری کی گئی جس میں ورلڈ بینک نے اس report کو جاری کیا انڈیا انڈیا بھی جو leading emission origin country ہے مطلب بھارت سے بھی بہت ساری لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہ الگ الگ کارنوں سے جا سکتے ہیں لیکن بھارت بھی leading میں سے ایک ہے مطلب top کرنے والوں میں سے ایک ہے اگلا question recently the government of Uttar Pradesh has decided to set up our bioplastic park in which district تو حال ہی میں Uttar Pradesh سرکار نے کس جلگ میں bioplastic park استحاپت کرنے کا نیڑے لیا ہے انصر ہوگا یہ لکھیم پور کھری اتر پردیش کا لکھیم پور کھری میں یوگی عادتنات کے دورا بائیو پلاسٹک پارک اسٹیبلس کرنے کی ہاں پر گھوشنا کی گئی ہے جس میں کوشش کی جائے گی کہ جو پلاسٹک ہیں ان کو کس نے کس چیز میں یوز کیا جا سکے ان کو ڈنکمپوس کیا جا سکے یا ایسی چیزوں میں چینج کیا جا سکے جس سے کہ وہ ہمارے ایکو فرینڈلی ہو پائیں تو اتر پردیش کے دورا یہاں پر بائیو پلاسٹک پارک ڈبلپ کرنے کی ایناؤنسمنٹ لکھیم پور کھری میں کی گئی ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اگلا کوششن ڈبلپ ڈبلپ اینڈیا اے آئی سمٹ وینٹی ٹوینٹی فور بی پلینڈ تو گلوپل اینڈیا اے آئی سکھر سممیلن دوہزار چوبیس کی یوجنہ کھاں بنائی جا رہی ہے تو گلوپل اینڈیا اے آئی سکھر سممیلن کو کھاں آئو جید کیا جائے گا تو اسے نئی دلی میں آئو جید کیا جائے بھارت کی کیپٹل ہے نیدلی یہی پر دا گلوبل انڈیا اے آئی سمٹ دوہزار چوبیس آرگنائز کیا جائے گا جس میں جو اے آئی کے ایکسپرٹس ہیں انڈسٹریل ریپرزنٹیٹیو ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بھی یہاں پر پارٹیسپیٹ کریں گے جس سے کی دنیا میں کس پرکار سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مادیم سے اپنا گروت کر سکے اکنومک ڈبلپمنٹ کر سکے اس کے اوپر ڈسکشن کیا جائے گا آگلا کشن پلی کر پلی کرنائی مارچ لینڈ ریسنٹلی سینن نیوز is located in which state تو حالی میں خبروں میں رہا پلی کرنائی مارچ لینڈ کس راج میں استحت ہے تو یہ کمیل نادو میں استحت ہے جو پلی کرنائی مارچ لینڈ ہے وہ بھی پکشیوں کی وجہ سے چرچاؤں میں آ گیا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر ہائی لیول کا بریج بنایا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو ایک لینڈ ہے اس کو افیکٹ ہو سکتا ہے اور جو ایکویٹک اینیملز ہیں ان کو بھی یہاں پر تھوڑا سا دکتے ہوں گی اسی لئے چرچاؤں میں آیا اور جو وہاں اس پاس جو رامسر سائٹ ہے ان کو افیکٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو کئی انجیوز وغیرہ ہیں انہوں نے یہاں پر اس کا ویروت کیا ہے اسی لئے چرچاؤں میں آیا دھیان رکھے گا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پلی کرنائی مارچ لینڈ کہاں پر ہے تو تمیل نادو میں اولیبل ہے تمیل نادو کی بات کریں 26 جنوری 1950 کو اسے فارم کیا گیا تھا capital اس کی چین نہیں ہے 38 یہاں کے ڈسٹیکٹ گورنر آر این روی چیف منسٹر ایم کے سٹالین ہے لیس لیچہ یونیک ایمرل یہاں کی اسیمبلی میں 234 سیٹس لوگ صبح میں 39 اور راست صبح میں 18 سیٹس یہاں پر آتی ہیں مدراس ہائی کوٹ کے نام سے اس کا ہائی کوٹ ہے جو کی چین نہیں میں اولیبل ہے یہاں کے نیشنل پارک کی بات کریں تو گنڈی نیشنل پارک گلف آف مندار منائی نیشنل پارک اندرہ گانتھی نیشنل پارک مردو ملائی نیشنل پارک اور مکورتھی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے اگلا کوشن who won the smart catch of the match award in the final ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تو ٹی ٹونٹی وشکپ دوہزار چوبیس کے final میں smart catch of the match کا پرسکار کس نے جیتا ہے تو یہ جو award ہے یہ کسی اور کو نہیں سوڑے کمار یادو کو ملا جنہوں نے آخری آخری اور میں جو کی پانڈیا اس سمیے پر وہ بالنگ کر رہے تھے انہوں نے ملر کا catch پکڑا تھا کچھ اس پرکار سے boundary touch ہو رہی تھی اس طریقے سے پکڑا تو پورے match پورے match کا شب سے crucial catch تھا اور وہ انہی کے دوارہ پکڑا گیا اور کافی بہترین catch انہوں نے پکڑا جس کے وجہ سے ان کو smart catch match of the match award سے سمانت کیا گیا آگے بات کریں اور بھارت کے دوارہ ورڈ کف جیت لیا گیا ہے ساؤتھ افریقہ کو ہرا کر ٹی ٹونٹی ورڈ کف کی میں بات کر رہا ہوں اور جس کو یو ایسے اور ویسٹ انڈیز میں اورگنائز کرایا گیا مل کر اگلا کوشن پی اے موڈی ریسنٹلی ریلیز تھری بک بیسڈ آن ہوس لائیف تو حال ہی میں پردھان منتری موڈی نے کس کے جیون پر آدھاری تین پستکوں کا بھی موچن کیا ہے تو یہ پردھان منتری جی نے وینکیا نائیڈو ایم وینکیا نائیڈو جو کی بھارت کے تیرے نمبر کے وائس پریسیڈنٹ رہے ان کے اوپر تین بک جو ان کی جرنی رہی اس پر ریلیز کی ہیں اور اسی لیے ان کی جو پوری جرنی رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے اچیو کی اپنے گولز اور الگ الگ مائنسٹونز رکھے مائنسٹونز رکھے اس کو یہاں پر یہ تینوں بکے پر درشت کرتی ہیں اور یہ 75th anniversary پر وینکیا نائیڈو جی کے یہاں پر ریلیز کی گئی بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے دوارا اگلا کوش ہے ریسنٹلی آفٹر روہیت شرما اینڈ ویرات کولی which Indian has retired from T20 cricket حالی میں روہیت شرما اور ویرات کولی کے بعد کس بھارتی انہیں T20 cricket سے سنیاس لے لیا ہے تو یہ رویندر جڑیجا جی کے دوارا جو کی آئی پیل میں چین نائی سوپر king اور بھارت کے لیڈنگ آل راؤنڈر ہیں ان کے دوارا ویرات کولی اور روہیت شرما کے ڈیٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بھی T20 cricket سے سنیاس کی بھوشنا کر دی ہے ان کا سارا تینوں format چاہے ٹیسٹ ہو چاہے وندے ہو چاہے T20 ہو تینوں میں انہوں نے بیسٹ پرفارمنس دیا بیٹ سے اور بال سے دنیا کے نمبر ون آل راؤنڈر میں سے یہ ایک ہے اب لاستے کے کرنٹا فیرز کو ریوائز کریں تو بھارت نے انڈر سیونٹین ایشن ریسلنگ چیمپینسٹ میں گیارہ میڈل یہاں پر جیتے اوم بلہ اٹھاروی لوگ سبھا کے نئے سپیکر نے اکت ہو چکے ہیں اور دندنی دے شنگو اور ویٹرن سریحری نٹراج جن کو یونیورسیلٹی کوٹا سومنگ کے انترگت پیریس اولمپک میں کالیفائی کروا دیا گیا اور لڈاک لڈاک میں اولاست نو بھارت شاکشرتہ کارکٹرم کے مادیوں سے فولی فنکشنل لٹریسی پانے والا یہ پہلا ایڈمنیسٹریٹیو یونٹ بنا ہے اور لڈاک جہاں پر کالو بار وار میموریل میوزیوم ابھی ریسنٹلی میں آم لوگوں کے لئے کھول دیا گیا کوچھی کرلا میں پہلا انٹرنیشنل دیری فیڈریشن ایشن پیسیفک سممیٹ کو اورگنائز کرایا گیا اور انڈیا کی پہلی چیڈوک ہاؤس نیوگیٹنگ آڈٹ ہریٹیز میوزیوم کو شملا میں اناؤگریٹ کیا گیا امیسٹی آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیرز کے دوارہ ابھی ایک انیشیٹیو صفائی اپناو بیماری بھگاؤ کو ابھی لانچ کیا گیا پیسیفک اوشن میں سائپن آئیلینڈ آولیبل ہے جو کیا ابھی ریسنٹلی میں چرچاؤں میں رہا کرناٹکا میں برنر کٹا بائیلوجیکل پارک آولیبل ہے یہ ریسنٹلی میں پکشیوں کی وجہ سے پرواسی پکشیوں کی وجہ سے چرچاؤں میں رہا ہے آج کے ایک ویس کی بات کریں تو پی ایم موڈی ریسنٹلی ریلیس تھری بک بیسڈ آن ہوس لائف تو حالی میں پردھان منتری موڈی نے کس کے جیون پر آدھارے تین پستکوں کا بھی موچن کیا کامنٹ باکس میں ڈیٹیل میں انسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دھنیوات